دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لکشے پر پھر سے ہم کلاس لے کے آئے ہیں آپ کی ریزننگ ریزننگ میں آپ کا ٹاپک ہے آج کا بھی بلڈ ریلیشن چلے دوستو ٹھیک ہے اس ویڈیو میں اس سے پچھلی والی ویڈیو سے آگے کہ پرسنوں کو کرتے ہیں آج اس جو پرسن ہم نے سیکھے ہیں جو ٹائپ ہم نے سیکھا ہے اس سے ریلیٹر پرسنوں کو حل کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ نے جو سیکھا ہے اس کی پریکٹس آج ہم سواد کریں گے اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو محنت کو اور آپ نے جو پریکٹس کی ہے اس کو اور بہتر بنانے کیلئے ہم لے کے آ رہے ہیں ٹیسٹ سیریز جس کا علاوہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کو ملنے والا ہے یہ ٹیسٹ سیریز چار اپریل سے نو سے گیارے کے بیچ پہلا ٹیسٹ آپ کا ہوگا پہلا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کو فری آف کاؤسٹ ہوگا تو جڑیے ہماری ٹیسٹ سیریز سے اس طرح سب سے بڑا بینیفیٹ آپ کو کیا ہونے والا ہے تو دیکھیں جیسے آپ کو یہ بھی ٹیسٹ سیریز جوائن کرتے ہیں تو اس کا سلوشن آپ کو نہیں مل پاتا ہے جہاں جہاں آنسر کی مل جاتی ہے اب اس کو ہم لائیو اور ویڈیو کے مادیم سے دونوں ہی مادیم سے آپ کو اس کا پورا پورا سلوشن اس سے ریلیٹڈ بنے پرسنوں کو پورا کا پورا انلائیسز آپ ہم اس کو کرائیں گے یہ آپ کو سب سے بڑا لاب ہوگا ٹھیک ہے تو چار اپریل نو سے گیارے میں پہلا ٹیسٹ ہوگا تو سب ہی لوگ اس ٹیسٹ سیریز کو جوائن کریں ٹھیک ہے دوستو دنے بعد چلی ہے بڑھتے ہم اس ویڈیو کے ساتھ اور بڑھتے ہیں اپنے لقشے کی اور ٹھیک چلی آج ہم بات کرتے ہیں بلڈ لیشن بلڈ لیشن میں بھی پہلا ٹاپک ہمارا پہلے سے چل رہا ہے اور پہلے پرسن کی اور ٹھیک ہے دی چلی تو پرسن ہے ہمارا راہل اور روبن بھائی ہیں کل جو ہم نے پرسن کی ہے جو ٹائپ سیکھا ہے اس کی پریکٹس ہم کرتے ہیں جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کی پریکٹس والے پرسن اب ہم کر دیں راہل اور روبن بھائی ہیں پرمود روبن کے پتا ہیں کوشن اب کو نیچے سے ہو جائے گا سیلا پرمود کی بہن ہے پرمود کی بھانجی ہے صبح سیلا کی ناتن ہے راہل صبح کے کیا لگتے ہیں پوچھا کیا گیا ہے راہل صبح کے کیا لگتے ہیں یہ ہمارا پرسن ہے دیکھیں اس کو کیسے والو کریں گے اسٹیکچر بنائیں گے اسٹیکچر سے سارے ریلیشن کمپلیٹلی آپ کو سمجھما آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو چلیے راہل اور روبن بھائی ہیں تو دونوں بھائی ہیں تو دونوں برابر برابر میں ہیں گے ایک ہے آپ کا راہل اور دوسرا ہے روبن راہل اور روبن کیا ہیں بھائی ہیں چلیے دونوں بھائی اچھا ہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی لکھیں گے تو دونوں برابر میں ہونے کے کارل کیونکہ برابر والا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے اسٹیکچر میں کس کا ہوتا ہے بھائی یا بہن کا جبکہ جو نیم ہے راہل اور روبن میل نیم ہے تو یہ میل ہوں گے یعنی دونوں کیسے ہوں گے بھائی ہوں گے جدی ایک فیمل ہوتی تو وہ کیس کی لگتی بہن لگتی چلیے آگے بڑھتا ہے پرمود روبن کے پتا ہیں کس کے پتا ہیں جب پرمود روبن کے پتا ہیں تو راہل کے بھی پتا ہوں گے پرمود چلیے اب پتا والی جو کٹیگری ہے وہ اوپر آتی ہے تو ہم لکھ بھی لیتے ہیں پتا ہیں جو اوپر کی کٹیگری جو آئے گی وہ پتا والی آئے گی نہ بھی لکھیں گے تو بھی وہی کنڈیشن رہنی ہے آگے پہنچے سیلا پرمود سیلا پرمود کی بہن ہے سیلا جو ہے پرمود کی بہن ہے تو ہم نے ادھر بنا دیا سیلا اس کے براور میں ہے یہ اس کی بہن ہے جب کی پرسن میں بتا بھی دیا ہم نے لکھ بھی لیا بہن ہے اچھا ٹھیک آگے پہنچے پرمود کی بھانجی ہے تو بھانجی کب لگتی ہے بہن کی پتری ہو تو بہن کی پتری کون ہو گئی پرمود کی بھانجی ہے کیا ہے بیا پرمود کی بھانجی ہے یعنی بہن کی بیٹی کیا لگے گی بھانجی لگے گی تو یہ آپ کا بھانجی ہو گیا ہے چلیے بہت اچھا آگے بڑے ہم تو صبح سیلا کی ناتن ہے صبح سیلا کی ناتن ہے تو ناتن کب لے گی جب بیٹی کی بیٹی ہوگی تو اس کے نیچے آ جائے گی یہ آگے آپ کی صبح صبح سیلا کی ناتن ہے یعنی بیٹی کی بیٹی ہے یعنی اس کی پتری ہے یہ بن کر آیا آگے پہنچے کہا ہے راہل صبح کے کیا لگتے ہیں راہل صبح کے کیا لگتے ہیں یہ والی بات پوچھئے تو راہل صبح کے کیا لگیں گے تو دیکھئے راہل کا پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ابھی راہل صبح کے کیا لگتے ہیں تو دیکھئے یہ اس کی ماتا اور یہ کیا لگیں گے ماتا کے بھائی تو ماتا کے بھائی لگنے پر حالکہ ماتا یعنی یہ اس کے کس کا ہے ماما یعنی پریما کی ماتا ماتا کے بھائی کہہ لگے گا ماما ماما کا پتر ہے جبکہ اس کا relation جو آئے گا بھائی والا relation آئے گا تو ماما جو بھائی کا relation کیاستہ شو کرتے ہیں ماما سے تو یہ جو ہوگا ہے اس کا ماما لگے گا کیا لگے گا ماما لگے گا ایسے relation یعنی structure سے ہمیں سارا benefit یہاں سے مل رہا ہے کہ یہاں سے پریمہ پریمہ کے جو برابر میں بھائی والا relation ہوگا تو یہ کیا ہوگا ماما ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں کہہ سکتے میرا ماما ہوگا ماما ایک پرٹیکولر اپنے آپ میں ایک رلیشن ہے تو یہ کیسا لگے گا ماما لگے گا ٹھیک ہے دوستو بڑھتے ہیں ہم اگلے پرسن کی اور چلیے اگلا پرسن ہے سیم ایسا ہی پرسن ہے اس کی پریکٹس ہم کریں گے پریکٹس ہماری چل رہی ہے اس وقت دیکھیں سوریس کی بہن رام کی پتنی ہے پرسن ہے سوریس کی بہن رام کی پتنی ہے رام رانی کا بھائی ہے رام کے پتا مدھر ہے سیتل رام کی دادی ہے ریما سیتل کی پتر ودو ہے پتر ودو کہتے ہیں پتر کی پتنی یعنی بیٹے کی پتنی پتر ودو ہے روہت رانی کے بھائی کا پتر ہے روہت سوریس کا کیا لگتا ہے پوچھا گیا ہے روحیت سوریس کا کیا لگتا ہے یہ پریشن آپ سے پوچھا گیا سوریس کی بہن رام کی پتنی ہے تو دو ریلیکشن الگ الگ بن رہے ہیں سوریس کی جو بہن ہیں تو دیکھئے سوریس سوریس کی جو بہن ہیں یہ جو بہن ہیں وہ رام کی پتنی ہے تو کس کی پتنی ہے رام کی یہ پتنی ہے اور اس کی بہن ہے سوریس کی بہن رام کی پتنی ہے رام رانی کا بھائی ہے رام جو ہے کس کا بھائی ہے وہ رانی کا بھائی ہے تو یہاں پر رانی ہوگے یہ اس کا بھائی لگے گا رانی کا بھائی ہے اور یہ پتی پتنی ہے یہ اس کا پتی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں آگے کہا ہے رام کے پتا مدھر ہیں تو رام کے پتا مدھر ہیں تو رام کے پتا مدھر تو رانی کے بھی پتا ہوں گے یہ کہہ لگیں گے مدھر یہ مدھر ہیں چلی ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ہم اس سے کہے کہا ہے پرسن میں کہ رام کے پتا مدھر ہیں سیتل رام کی دادی ہے سیتل رام کی دادی ہے دادی کب لے گی گی یعنی پتا کی بھی ماتا ہوگی تو اس سے اوپر آ جائے گی سیتل رام کی دادی ہے یہی کہنا سیتل رام کی دادی ہے سیتل رام کی دادی ہے تو یہاں پر آ گیا سیتل آ گیا اب یہ اس کی دادی لگے گی یعنی یہ پتا پتا کی ماتا کیا لگے گی دادی لگے گی اس سے اوپر کا ریلیشن آ گیا اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں آگے کہا ہے ریما سیتل کی پتر ودو ہے اس سے پہلے کہا سیتل رام کی دادی ہے ریما سیتل کی پتر ودو ہے تو پتر ودو کب لگے گی اب سیتل کی پتر ودو ہے تو پتر ودو کس کے ہوگی یعنی یہ پتر اس کی پتنی تو یہ آگی اس کا نام ہے ریما اور یہ اس کے لگے گی پتنی تو ریلیشن میں یہ ہے کہ ہم خود نہیں بھولیں گے برابر یہ سٹرکچر پر چل رہا ہے تو ریلیشن اپنے آپ سمجھے میں آ رہے ہیں کہ یہ اس سے بن رہا ہے اپنے آپ یہ چیزوں کو شو کرے گا کہ کونسا ریلیشن بن کے آ رہا ہے چلیے آگے کا ہے روحیت رانی کے بھائی کا پتر ہے روحیت رانی کے بھائی کا پتر ہے تو رانی کا بھائی کون ہے رام تو رام کا ان دونوں کا پتر کون ہے اس کا نام ہے روحیت روحیت رانی کے بھائی کا پتر ہے یعنی رانی کا بھائی کون ہے رام رام کا پتر ہو گئے روحیت آگے پہنچے ہیں پوچھا ہے روحیت سریس کا کیا لگتا ہے تو روحیت پوچھا ہے تو روحیت سریس کا کیا لگتا ہے تو دیکھئے یہ کیا لگے گا دیکھو اب ہمیں پورے سٹرکچر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کون کیا کیا ہے روحیت سریس کا کیا لگتا ہے تو سریس کا بہن کا پتر لگے کیونکہ یہ اس کی بہن بہن کا پتر کیا ہوتا ہے بھانجا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھی یہاں بھانجا ہوتا ہے ڈائریکٹ ہی ہم یہاں تک پہنچائیں گے اب ہمیں اس پورے سٹریکچر کو دیکھنے کی اوشکتہ نہیں ہے بھلے ہی ہم نے بنایا ہے اب جو سے بھی پرسن آتا ویسے ہی پرسن کا ہم اس میں انصر دے دیتے ٹھیک ہے چلیے چلو اگلا پرسن ہے آپ کا ربی کے پتا کا ایک پتر روہت ہے ربی کے پتا کا ایک پتر روہت ہے جس کی ایک بوا لکشمی ہے جن کے پتی راؤ کے سسر موہن ہے موہن کا راؤ سے کیا سممند ہے نہیں سوری موہن کا ربی سے کیا سممند ہے یہ والے بات پرچھی گئی ہے چلیے پھر سے پرسن کو بنائیں گے ہم چلیے بلکل سمپل طریقے سے آپ کو بیسک سٹیکچر پر سکھا ہے جو آپ بلکل سمپل اور سلو سلو تاکہ ایک چیز آپ کے دماغ میں کلیر ہو جائیں تو بناتے ہیں ربی کے پتا کا ایک پتر روہت ہے کیا کہا ہے ربی کے ایک پتا کا تو ربی ربی کے پتا کا ایک پتر روہت ہے اب ربی کے پتا تو ربی کے آگے اس کے اوپر آگے پتا پتا کا ایک پتر جو ہے وہ روہت ہے ربی کے پتا کا ایک پتر روہت ہے چلیے پتا ہمیں پتا نہیں کیا نام ہے لیکن ہم نے خالی پتا پہ ہی چھوڑ دیا گیا ہے اس سے آگے پہنچیں ہم کہا ہے جس کی ربی کے پتا کا ایک پتر روہت ہے جس کی ایک بوہ لکشمی ہے تو بوہ کب لگی گی جب پتا کی بہن ہوگی کیا ہوگی پتا کی بہن ہوگی اور ان کا نام ہے لکشمی کیا سے بنا تو لکشمی یعنی پتا کے براور میں ایک بہن ہے تو کیونکہ بہن بھائی کا جو ریلیشن ہوتا کیا سے آتا ہے براور والا ریلیشن ہوتا ہے چلی آئے پہنچیں ہم جن کے پتی روہ تو جو پتی کن کے ہیں ان کے ہیں تو ان کے پتی روہ اب روہ ان کے پتی ہے تو یہ ان کی پتنی ہو گئی ہے اور یہ ان کے پتی ہے آگے کیا کہا ہے دیکھئے جن کے پتی روہ کے سسر تو راوہ کے سسر کب لگیں گے جب یہ لکشمی کے پتا ہوں گے تو لکشمی کے پتا دیکھئے لکشمی کے پتا ہوں گے جب لکشمی کے پتا ہوں گے تو لکشمی کے پتا تو لکشمی کے پتا ہیں ان کا نام ہے موہن اور یہ لکشمی کے تو پتا ہیں لیکن راب کے لگ رہے ہیں سسور راب کے کیا لگ رہے ہیں سسور لگ رہے ہیں اب جب اس کے پتا ہیں تو یہ اس کے بھی پتا لگیں گے پوچھا ہے موہن کا ربی سے کیا سمند ہے تو موہن کا ربی سے تو ربی سے دیکھیں گے موہن کو تو یہ پتا پتا کے پتا کو ہم کیا کہتے ہیں دادا کہتے ہیں تو ریلیشنمنٹ کے تیار ہوا ہمارا دادا والا ریلیشنمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ایسے ایگزام میں آپ کی پرسنمنٹ آتے ہیں جس سے بیسک سٹیکچر کو آپ بنائیں گے تو کوئی بھی ریلیشن میں کوئی پرولوم آپ کو نہیں آئے گی کہیں سے بھی کوئی ریلیشن سب سے بڑا بینیفیٹ آپ کو کہ ہم وہاں سے وہاں کو دیکھتے ہیں جہاں سے ہم اپنے ٹارگٹ کو دیکھنا تو ربی سے دیکھنا ہے موہن کو تو دیکھیں ایسے ہماری نظر پہنچ رہی ہے موہن تک ٹھیک ہے دوستو چلیے اگلے پرسن کی اور بڑھتے ہیں اگلا پرسن ہے آپ کا اپنے بچوں میں گنگا کے نوٹ کریئے گا اپنے بچوں میں گنگا کے ویسے سپریے رام اور ریکھا ہیں یعنی گنگا کے دو بچے ہیں جو ویسے سپریے ہیں جن کا نام ہے رام اور ریکھا آگے لکھیں گے ریکھا بھرت کی ماں ہیں جو اپنے ماما مِتھن کا بہت پریے ہیں پریوار کے مخیہ راملال ہیں جن کے اتر عدی کاری ان کے بیٹے بھوپال اور موہن ہیں بھوپال اور گنگا 35 ور سے ویواہد ہیں اور ان کے تین بچے ہیں مِتھن کا موہن سے کیا سممند ہے یہ والی بات پوچھی گئے مِتھن کا موہن سے کیا سممند ہے چلیے اپنے بچوں میں شروع کرتے ہیں پہلے سٹارٹنگ سے اپنے بچوں میں گنگا کے ویسے سپریے رام اور ریکھا تو دو بچے ہیں کس کے اپنے بچوں میں گنگا کے ویسے سپریے رام اور ریکھا تو رام اور ریکھا کس کے بچے ہیں گنگا کے ہیں تو دیکھئے گنگا یہاں گئی اور اس کے دو بچے ہیں ان کا نام ہے رام اور ایک ہے ریکھا تو بچے ہیں تو اس کے نیچے آئیں گے اوپر کوالی کیٹیگری پتا والی کیٹیگری ہوتی ہے چلیے آگے کا ہے رام اور ریکھا ریکھا بھرت کی ماں ہیں ریکھا بھرت کی ماں ہیں تو اس کا مطلب بھرت نیچے آئے گا یہاں آ گیا ہے بھرت بھرت کی ماں ہیں اور یہ گنگا ان دونوں کی ماں ہیں سوال میں بنے رہے ہیں پراپر آپ کا سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھئے کہاں ہیں کہ ریکھا بھرت کی ماں ہیں جو اپنے ماما مطلب بھرت پریئے ہیں تو ماما مطلب بھرت پریئے ہیں تو ماما کب لگے گا جو بہن کا بھائی ہو تو یہاں گا مطلب یہ اس کا کیا لگے گا ماما لگے گا اور ریکھا کا کیا لگے گا بھائی لگے گا لیچن ویل کو سیم بن کے آ رہا ہے اس لئے ہم اس کے براور میں رکھ رہے ہیں اچھا یہ ٹھیک بہت بڑیا آگے پہنچے ان کا بہت پریئے ہیں پریوار کے مکھیا راملال ہیں اب پریوار کے مکھیا جو ہیں وہ کیسے ہیں راملال ہیں تو راملال کا مطلب مکھیا کی بات کر رہا ہے تو مکھیا بڑے ہی ہوں گے اب بڑے اس کیٹیگری مہینگ اس سے اوپر کی کیٹیگری ہیں اب مکھیا کی بات کر رہے ہیں تو مکھیا اور بڑے ہوں گے اب بھی اس کو ہم ہولڈ کر دیتے ہیں جن کے اتر عدی کاری ان کے بیٹے بھوپال اور موہن ہیں بھوپال اور گنگا 35% سے بھی واحد ہے اچھا بھوپال یہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں راملال کے اور یہ جو بھوپال ہے وہ ان سے بھی واحد ہے تو اس کم لوگ اوپر کی کیٹیگری مہینگ پھر سے ہم ہی پہنچ جاتے ہیں کہا ہے پریوار کے مکھیا راملال ہیں یعنی ابھی سب سے ٹاپ پہ کون ہے آپ کے راملال ہیں ٹھیک ہے اس طرح اوپر کون ہیں راملال ہیں چلیے یہاں پر ہیں راملال پریوار کے یہ مکھیاں ہیں ان کے دو بیٹے ہیں جن کا نام ہے ایک کا بھوپال اور دوسرے کا نام کیا تھا دوسرے کا نام ہے موہن تو دیکھئے موہن اب یہ ایسے رہے اب یہ بھوپال اور گنگا پیتیس ورسے بواہت ہیں تو یہ اس کی پتنی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی رام اور ریکھا کے پتہ کون ہے یہ بھوپال ہو گیا اور یہ بھوپال کا کیا ہے بھائی ہے تو یہ اس کا کیا لگے گا چاچا لگے گا کیا لگے گا بھئیہ اس کا چاچا لگے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے بہت اچھی بات آگے پہنچیں تو آگے کہا ہے پیتیس ورسے ان کے تین بچے ہیں تو تین بچے ہو گئے ہیں کون کون رام ریکھا اور میثن ہیں اچھا ٹھیک آگے پوچھیں میثن کا موہن سے کیا سمبند ہے میثن کا موہن سے کیا سمبند ہے تو میثن کا بتانا ہے işte کا موہن سے بتانا ہے میثن کا موہن سے تو دیکھئے یہ اس کا کیا لگے گا یہ اس کے بھائی کا پتر ہے یعنی بھائی کا بیٹا ہے تو بھائی کا بیٹا کیا لگتا ہے بھتیجہ کیا لگے گا آپ کا بھتیجہ لگے گا اور موہن لگے کیا لگے گا یعنی یہ پتہ پتہ کے بھائی کو کیا کہتے ہیں چاچہ تو آنسر جو ہے ہمارا بھتیجہ ہوگا کیونکہ میتھن کا پیچھا تو میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا سے دیکھو تو سے دیکھو گے تو یہاں سے یہ بھائی بھائی کا پتر کیا لگتا ہے بھتیجہ لگتا ہے تو یہ اس کا ریلیشن جو بنے گا بھتیجہ لگے گا آپشن میں چاچہ اور بھتیجہ دونوں ہی ہوں گے جو رائٹ آنسر ہے آپ کا کیا ہوگا بھتیجہ ہوگا اب بڑھتے ہیں اس سے اگلے ٹائپ کیور تو اس میں جو ریلیشن ہوں گے یہاں پر تو بتایا ہے یہ بھتیجہ ہے بھائی ہے بہن ہے وہاں پر میتمیٹکس جو سائن ہے آپ کے پلس مائنس ڈیوائیڈ بائی آپ کا ملٹیپلائیس کے جو سائن ہے سائن کے اکارڈنگ آپ کو ریلیشن ملیں گے تو اس ریلیشن سے ہم اپنے پرسنوں کو سالو کریں گے ٹھیک ہے دوستو چلیے وہ سیکھتے ہیں کہ یہ سائن سے ہم کیسے پرسنوں کو حل کریں گے دیکھئے پرسن ہے آپ کا میں آپ کو سمجھا دوں گا پہلے آپ کو نورمل بتا دیتا ہوں جیسے اے ملٹیپلائی بی کا ارث ہے میں ایک لکھ دیتا ہوں پورا پر اے ملٹیپلائی بی کا ارث ہے اے ملٹیپلائی بی کا ارث ہے ارث ہے اے بی کا پتا ہے تو اے بی کا پتا ہے اے بی کا پتا ہے یہ والا ریلیشن ہے تو دیکھئے یہ کہہ رہا ہے اے ملٹیپلائی بی کا ارث ہے اے بی کا پتا ہے یعنی جو اے ہے وہ بی کا پتا ہے تو ریلیشن کیسے بنے گا اے اوپر آئے گا بی نیچے آئے گا یہ پلس اور یہ کیسا ہے پتا ہے تو اے بی کا پتا ہے یہ والا ریلیشن ہے اسے بن کر تیار ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تو دیکھئے ہوتا کیا ہے ایکزاموں میں کیا ہوتا ہے یہ اے پہلے والا کا ریلیشن بن رہا ہے دوسرے سے تو پہلے والے سے بن رہا ہے ریلیشن دوسرے سے ٹھیک ہے تو پہلے والے کا ریلیشن بن کے آ رہا ہے دوسرے سے اس کا ریلیشن بن رہا ہے جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بی پتا ہے اے کا تو بی پتا ہے اے کا تو اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ پہلے والی کے لیے بات کہی جاری ہے یا دوسرے والے کے لیے بات کہی جاری ہے یہاں تو سیم رہے گا کہ A multiply B کا B پتا ہے B کا تو اب جو بات کہی گئی ہے وہ second والے کے لئے کہی گئی ہے کس کے لئے کہی گئی ہے second والے تو second والے کا relation بنے گا B پتا ہے A کا تو relation کو الٹا ہو جائے گا الٹا ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیے تو ابھی بات کر رہا ہے کہ A پتا ہے B کا تو دیکھئے اب اسے کیسے بنائیں گے سیم پہلے ہم ان سائنوں کے بارے میں جانیں گے کہ کون سا سائن کس relation کو شو کرتا ہے پھر اس related پسنوں کو حل کریں گے تو دیکھیں کیا ہے A multiply B کا ارث ہے تو A multiply B کا ارث ہے A B کا پتا ہے تو multiply جو سائن ہے وہاں کیا relation بن کر آئے گا آپ کا پتا کا relation بن کر آئے گا ٹھیک ہے آگے پہنچیں A minus B کا ارث ہے A B یہ والا relation ہم نے یہاں پر کرا اب یہ جو multiply کا سائن ہم سمجھ چکے ہیں اس سے آگے پہنچیں ہم تو اگلا سائن ہے ہمارا plus کا تو دیکھئے A plus B کا جو ارث ہے A plus B کا ارث ہے پتری کا تو A جو plus کا جو سائن ہے یہ جو شو کرتا ہے relation کو پتری کے relation کو شو کر رہا ہے کس کے relation کو شو کر رہا ہے پتری کے relation کو شو کر رہا ہے اس سے آگے پہنچیں ہم تو اس سے آگے جو relation ہے وہ divide y کا ہے تو وہ ماتا کا relation ہے تو A divide by B برابر ہے ماتا یعنی یہ جو بنے گا کیسے بنے گا A divide by B کا ارث ہے A ماتا ہے B کی یعنی divide by کا relation کیا آرہا ہے ماتا سے مدر سے آرہا ہے اس کے بعد پہنچیں ہم minus کا تو minus کا relation ہے بھائی سے تو A minus B کا ارث ہے A minus B کا ارث ہے کی A بھائی ہے بی کا تو minus کس کو شو کر رہا ہے بھائی کو تو دیکھیں اسی پرکار ایک پرسن ہمارا یہ بن کے تیار ہیں تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے P divide by R minus Q ملٹیپلائی T ہو تو P کا T سے کیا سمبند ہے P کا T سے کیا سمبند ہے تو یہ relation کو ہم solve کریں گے تو دیکھئے P divide by divide by کا مطلب ہے ماتا سے divide by کا مطلب ہے ماتا سے تو دیکھئے P ماتا ہے R کی تو P ماتا ہے آپ کی R کی minus اور ماتا آگئی ٹھیک آگے اب اس سے اس کا relation آئے گا پہلے اس کا اس سے اب اس کا اس سے آ جائے گا تو R minus minus کا مطلب ہے بھائی سے تو R بھائی ہے Q کا R بھائی ہے Q کا تو R بھائی ہو گیا یہ plus آگیا اور یہ بھائی ہو گیا multiply ملٹیپلائی کا مطلب پتا تو Q پتا ہے ٹی کا تو ٹی کہا آ جائے گا اس سے نیچے پہنچ جائے گا تو یہ پتا ہو گیا ٹی کا تو پوچھا کیا ہے تو P کا ٹی سے کیا سمبند ہے تو یہ اس کا پتا یہ اس کی ماتا ہے تو یہ اس کی کیا لگے گی دادی لگے گی تو یہاں پر کیا ہے ٹی پر پرسن میں relation کیجئے گا یہاں پر mathematical sign دے دیے ہیں اس sign سے ہم relation کو بنائیں گے یعنی پتا پتا کی ماتوں کو ہم کیا کہتے ہیں بھی یا دادی کہتے ہیں تو ہمارا answer کیا گیا دادیا یعنی اب ایسے بھی بنے گا چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے پرسن کی اور اب یہ جو پرسن چل رہے ہیں انہی ہی اس پر چل رہے ہیں یعنی جو یہاں پر sign کی relation آپ کو دیئے ہوئے ہیں وہ ہی relation کے ہم پرسن بنا رہے ہیں چلیے جیسے پرسن ہے آپ کا پی ڈیوائیڈ بائی کی پلس آر پی ڈیوائیڈ بائی کی پلس آر آر ملٹی پلائی ٹی ملٹی پلائی ٹی ہے تو جو relation پوچھا گیا ہے پوچھا ہے آپ کا کیوں کا ٹی سے کیا سمبند ہے تو کیوں کا ٹی سے کیا سمبند ہے یہ والی بات پوچھ گئی ہے تو دیکھ بنائیں گے ڈیوائیڈ وائی کا مطلب ہے یہاں سے ماتا کا تو پی ماتا ہے کیوں کی یعنی مائنس اور ماتا ہو گیا مائنس اور ماتا ہو گیا اس کے بعد کیا ہے یہاں پر اگلا relation ہے کی اور آر کا تو کی اور آر کو کیسے سو رہا ہے یہ پلس سو رہا ہے یعنی کیوں کیسے relation ہے آپ کا یہ پلس relation ہے تو پلس کو کہہ رہے ہیں پتری کیوں پتری ہے آر کی تو کیوں پتری ہے آر کی تو آر کی یہ پتری ہو گئی یعنی بیٹی ہو گئی جب یہ ماتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی پتری ہے تو یہ یہ پلس ہو جائے گا اور یہ پتہ اور یہ پتنی بن گئی ہے چلی اس کے آگے ملٹیپلائی کہہ رہا ہے کہ آر پتہ ہے ٹی آر پتہ ہے ٹی کا تو اس سے نیچے آ جائے گا اور یہ آگیا ٹی آر پتہ ہے ٹی کا تو یہ سے relation بن کے آگیا چلی اب اس کو چیک کریں گے ہے تو کیوں کا ٹی سے کیا سمبند ہے کی بات ہم کر رہے ہیں تو دیکھیں سمبند نکال لیں گے اب ٹی کیوں کا ٹی سے کیا ہوگا تو کیوں کا ٹی سے دیکھیں گے کیوں کی طرف یہ relation یہ بن بہن لگے گی یعنی اس کا جو relation آئے گا وہ بن کر آئے گا بہن کا relation آئے گا ٹھیک دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی اور چلیے اگلا پرسن ہے آپ کا ایسا ہی ہے r p r minus p r minus p divide by j multiply q divide by j multiply q تو relation ہے اس میں j کا r سے کیا سم مند ہے j کا ہے تو j کا r سے کیا سم مند ہے یہ والا relation آپ کا بن کے آئے گا تو دیکھیں فر سے وہ ہی انہی ہی جو sign یہا دیئے ہوئے انہی کا پری یوک کر کے ہم بنائیں گے r اور p ہے یہاں پر r سے دیکھیں گے یہ مات مات کے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں mama یعنی یہ مات اور مات کے بھائی کا relation ہے ماما یہ ہمارا ہے ٹھیک ہے دوستو جے کا r سے تو جے کا r سے اچھا تو جے کا لگا ہے تو جے کا بتانا یہ اس کا mama لگے گا اب یہ الٹا ہو گیا اب جے کا لگا ہے r سے دیکھنا ہے تو یہ الٹا ہو گیا ہے تو دیکھیں r سے دیکھیں گے تو بہن بہن کے پتر کو بھانجا کہتے ہیں تو دونہ ہی option مہوں گے تو right answer جے اس کا اب ہوگا یہ اس کا mama تو یہ اس کا کیا لگے گا بھانجا کیونکہ کال اس پہ لگا ہے یہ confusion بنی رہتی ہے کون سے بتانا ہے تو کال اس پہ لگا یہ کیا جائے گا بھانجا تو یہ ہمارا answer کو تو right answer جو ہوگا ہمارا بھانجا ہوگا یہ confusion رہتی ہے اس لیے say سے دیکھو کا کی طرف دیکھنا ہے تو say سے دیکھنا ہے بہن بہن کے بیٹے کو ہم کہتے ہیں بھانجا کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چلیے تو اس طرح کے ایک ٹائپ آپ کا یہ بن ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ بھائی کے سائنوں کا پریوک کر کے اس کے ریلیشن یہاں پر دیے جاتے ہو اور آگئی یہ آپ کا بن کر آتا ہے ٹھیک ہے جی چلیے تو دیکھیں اس طرح کی ویڈیو کو آپ دیکھنے کے لیے اور دیکھتے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات اور یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ سیہ سسکرائب اور لائک ضرور کریں اور جڑے رہیں لکشے کے ساتھ اور بڑھیں اپنے لکشے کی اور دھنے بات دوست